بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بے رنگ کے پلیٹ فارم سے آپ خوش شامدید میرے ساتھ موجود ہیں بابا جی جعوید اقبال بھٹی صاحب ان سے ہم بات کریں گے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے عوام میں جو اپنا تفریح پھیل چکی ہے اسی تناظر میں ہمیں لوگوں کی طرف سے کچھ سوالات بھی آئے ہیں اور بابا جی کی طرف سے ان سوالات کے جواب میں کچھ تجاویز بھی پیش کی جائیں گی سوالات کچھ اس طرح سے ہیں جیسا کہ ہم نے اپنے ویورز کی فیڈ بیک پر کچھ پوائنٹس دیکھے ہیں بابا جی پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو افرہ تفریح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس افرہ تفریح میں جو تنخواہ یافتہ طبقہ ہے ہمارا وہ زیادہ متاثر ہے اے وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگوں نے گھروں کے بجلی کے بلوی ادا کرنے ہیں اور مکانوں کے قرائے بھی دیں جبکہ انہیں ابھی تک وقت تنخواہیں بھی نہیں مل پائیں آپ کی تجویز چاہوں گا کہ اس کو کس طرح سے منیج کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم صدیوں سے ایک بے حصی کا شکار کاؤں گی پاکستان کو بنے ہوئے یہ قطر برس ہوئے ہیں لیکن میں بات صدیوں کی کر رہا ہوں صدیوں سے مراد ہے کہ ہمارا مسلم معاشروں کا طرز عمل یہ بے حصی کی انتہا ہے کہ ایسی مشکل کے وقت میں کاروبار تو لوگ کر رہے ہیں لیکن حکومتی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں حکومت اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام ہے کیوں کہ حکومتوں کا کردار انتہائی برا رہا ہے عوام دوست نہیں رہا کبھی حکومتوں کا کردار مسلم حکومتوں کا خاص طور پر اور پاکستان کی 71 سالہ تاریخ میں عوام دوست کچھ نہیں ہوا کیا یہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو کام کر رہے ہیں ادھارے یہ حکومت سے زیادہ تگڑے ہو گئے ہیں یہ عدلیہ سے زیادہ تگڑے ہو گئے ہیں یہ آرمی سے زیادہ تگڑے ہو گئے ہیں اور اگر ہو گئے ہیں تو پھر انتی نو ادھاروں کا سواریہ نشان آ جائے گا پھر پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ ملازمتیں ہیں اور اگر وہ زیادہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو حکومت اپنی رٹ دکھائے زبردستی دلوائے لوگوں کو تنخواہیں لیکن انہوں نے حکومت کو دکھانے کے لیے اپنے ملازمین کو دو ہفتے کی چھٹی تو دے دی جی لیکن بینہ تنخواہ کے جی جبکہ اعلان یہ ہوا تھا کہ تمام سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دے کے چھٹی دی جائے گی اللہ کے بندوں میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں آپ کیوں مجھ سے وہ بات کہلوانا چاہتے ہیں جو میں نہیں کہہ رہا ہم یہ چاہتے ہیں حکومت 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 ناکام طرز عمل صرف نمبر بازی نمبر بنا رہے ہیں بیانات کی حد تک کام ہیں ہم بہت سی تجاویز پہلے اپنی ایک دو ویڈیو میں دے چکے ہیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کے معاشی اور دوسرے مسائل کا حل نکالے یہ میں اور آپ نہیں نکال سکتے بیٹھ کر یہ میں مخاتم ہوں ان سے عرباب اختیار سے کہ اصل جو غریب ہیں وائٹ کالر اصل جو لوگ ہیں جو یوں نہیں کر سکتے جو راشن کی تقسیم پر چھینہ جھپٹی کر کے اپنے گودام نہیں بھر سکتے ان کا مسئلہ ہے ان کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے باتیں ہیں جتنی مرضی کرنے اب آگے چلیں بس میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا نہیں تو میرے پتہ نہیں میرے موں سے کیا نکل جائے بس اسی تناظر میں مبا جی ایک تجویز بھی ہمارے ایک ویور نے ہمیں بھیجی ہے یہ کہ چونکہ زکاة عام طور پر کاٹنے کے لیے رمضان کا انتظار کیا جاتا ہے لیکن اب چونکہ ایک طرح کی جنگی صورتحالی سے ہم کہہ سکتے ہیں تو کیا ایسا پوسیبل ہے کہ رمضان آنے سے پہلے ہی زکاة کی کٹوٹی کر لی جائے تاکہ ہمارے پاس اس وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ ہو اس پر ہم اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں اور ہم یہ تجویز دے چکے ہیں کہ رمضان سے پہلے زکاة کاٹنے جائے تجویز دیا ہے گزارشات کی ہیں اگر حکومت کے کان پر کوئی جون رینگ جائے ورنہ تو بھائی سپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سپر مین دیوتاؤں کی طرح اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نیچے بیٹھے ہیں رینگتے ہوئے کیڑوں کی طرح ان کو نظر نہیں آتے تو بعد کرونا کے بخار میں مبتلا قوم کو اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہم یہ کہہ چکے ہیں بھا جی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا دوبارہ سے ایک میسی چلا جائے چلا جائے ہم تو کہہ رہے ہیں حکومران طبقے تک شاید وہ اس طرف عملی طور پر کچھ کرنے کا سوچیں سوچیں ہم نے کہا تھا بھائی ہم نے کہا تھا اور ہم کہہ چکے ہیں اب آگے چلیں حکومت نے اسی تناظر میں اپنے عمران خان صاحب جو ہمارے وزیراعظم ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا تھا کہ تین ہزار فی گھرانہ دیا جائے گا یہ کرونا کے کرائسز جب تک ہیں لوگوں کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لئے اس بارے میں آپ کا ٹیک چاہیے کہ کیا تین ہزار انف ہے ہر گھرانے کے لئے تین ہزار نہیں چار ہزار چار ہزار تین ہزار عمران خان صاحب کی طرف سے پرائم نیسٹر نہیں امران خان صاحب کی طرف سے اور ایک ہزار روپیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے وصیب مکرم پلس کی طرف سے چار ہزار اب تو وہ دو دفعہ پلس ہو گئے نا چار ہزار روپیا اصل جو یہ اعلان ہے یہ حفیظ شیخ صاحب کا ہے جی عمران خان صاحب عمران خان ہے پرائم نیسٹر نہیں ہے یہ کافی گہری بات ہے یہ کافی گہری بات ہے میں اگر بات کہوں گا تو بہت سے لوگوں کو بہت ناگوار گزرے گی نہیں ہم اس پہ ایک اہلہدہ نہیں میں اس پہ بات کروں گا میں ابھی 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 آپ تھی چار ہزار کی بات کرتے ہیں ایک ہزار کی بات کریں گے دس ہزار کی یا لاکھ کی میں صرف ایک بات پوٹ کروں گا خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دریائے فراد کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے روز مجھ سے پوچھا جائے گا میں اس کا جواب دے ہوں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں میں نے بڑی بات کہہ دی بہت بڑے پرسنیلٹی کی بات کہہ دی جن کی دنیا تعریف کرتی ہے اقتصادیات ہوں معاشیات ہوں سب کچھ ہی سے ایک جملے میں آ جاتی ہے اگر سمجھا جائے اب حفیظ شیخ یا عمران خان صاحب کیا بیچتے ہیں پرویز خسرو اور وہ یہ اور وہ اب آپ نام دلوائیں گے میرے میرے موں سے تو پتہ نہیں کیا گیا کچھ ہوگا پریشانی ہو جائے گی لوگوں کو ہم آپ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ہے کہ اگر کوئی کتہ بھی بھوکا مر گیا تو روز حشر میں اس کا جواب دے گا تو جو حکومت ہوتی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ میری بات چلائی جائے ٹی وی پر اور لوگوں پر پھیلائی جائے ان کی بھی ذمہ داری یہی ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا ہی حکمران ہو دنیا کا کوئی بھی حکمران وہ ذمہ دار ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ چائنہ نے یا جہپان نے یا امریکہ نے اس پر کیا اقدامات اٹھائے انہوں نے اپنے لوگوں کو کیا کچھ دیا ہے بڑی افرٹ ہے ہم کی ہماری حکومت بس ہم کیا کریں اس موقع پر ہم حکومت پر تنقید بھی زیادہ نہیں کرنا چاہتے لیکن حکومت کو لوگوں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی بڑی اچھی بات کی بابا جی آپ نے اور ناظرین امید ہے کہ جن لوگوں نے ہم سے کچھ سوالات کیے تھے ان کا انہیں جواب مل چکا ہوگا اس دعا کے ساتھ آج کی اس نشست کو برخواست کرتے ہیں کہ حکومت اپنے دعووں میں عملی طور پر کچھ کر کے دکھائے ورنہ باتیں تو روز ہوتی ہیں اور آگے بھی ہوتی چلی جائیں گی اس کرونا وائرس کے جو اثرات پھیل رہے ہیں ملک میں اس کو کم سے کم کیا جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ حافظ